سابن کے پانی سے بھری ہوئی واشنگ مشین میں گرنے والے ڈیٹھ سالہ بچے کی چاند بچا لی گئی بھارتی میڈیا ڈپورٹس کے مطابق ڈیلی میں ایک ڈیٹھ سالہ بچہ سابن کے پانی سے بھری ہوئی واشنگ مشین میں گر گیا جسے پندرہ منٹ بعد مشین سے نکال کر قریبی ہاسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ڈاکٹروں کے مطابق جب بچہ ہاسپیٹل لائے گیا تو وہ بہوش تھا اسے سردی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا تاہم بچہ سات دن کومہ اور وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد موزانہ طور پر بچ گیا اور بارہ دن وارڈ میں رہنے کے بعد اب ڈسچارز کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق بچے کو انتہائی خراب حالت میں لائے گیا تھا سابن کے پانی کے وجہ سے اس کے مختلف جسمانی ازا کے افعال متاثر ہوئے اور الیکٹرولائٹ میں ادمتوازن پیدا ہو گیا تھا تاہم اسے ضروری انٹی بائیوٹکس اور آئی وی فلوٹڈ سپورٹ دی گئی اس کے بعد صحت یاب ہونا وہ شروع ہو گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق ماں کا کہنا ہے کہ ٹاپ لوڈنگ واشنگ مشین کا ڈھکن کھلا رہ جانے کی باعث بچہ اندر گر گیا تھا وہ اس وقت کمرے سے باہر تھی جب بچہ کرسی پر چڑھ کر مشین میں جا گیرا موسیقی